اسلام علیکم دوستو آج میں سعودی رب کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ خاجر ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ سیر کرنے والے ہیں جو لوگ اس وقت دوبائی ہو کر سعودی رب آنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے ہیں اور ایجنٹ کا بھی میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جبکہ ایک دوبائی ائرپورٹ کی طرف سے اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جو سوچھ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے کیونکہ یہ اپ ڈیٹ دو دن پہلے کی ہے لیکن آج میں سیر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپ ڈیٹ سیر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے دو تین نیٹ لینا چاہتا ہوں سکتا ہے میری بات آپ کو صحیح بھی لگے ہو سکتا ہے میری بات آپ کو خراب بھی لگے کیونکہ ابھی تک جاتا تر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی انڈیا سے سعودی رب کے لئے فلائٹ کب اوپن ہوں گے اور یہ سوال میری ویڈیو پر نہیں ہر کسی کی ویڈیو پر آتی ہیں اور لوگ ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر فیس بک پر اسٹرگرام پر ہر جگہاں پر لوگ جو ہے بس ایک ہی سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی انڈیا سے سعودی رب کے لئے فلائٹ کب اوپن ہوگی ٹیوٹر پر تو یہاں تک لوگ سعودی ایلائنس اور جوازات یا پھر ائر انڈیا اور ہردیب سنگھ پوری سے اور انڈیا یعنی انڈیان ایمبیسی جو ہے ہر کسی کو جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں سے ہمارا کام بن سکتا ہے ان کو وہ ٹیوٹ کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا سے سعودی رب کے لئے فلائٹ کب اوپن ہوگی انڈیا سے سعودی رب کے لئے فلائٹ اوپن کرو لیکن دوستو آپ سب لوگ جو ہے اتنا سب کچھ تو کرتے ہو لیکن آپ نے ایک کام نہیں کیا ٹھیک ہے اور اسی کو جیسے آج ہم لوگ سب پریسان ہیں ٹھیک ہے ہم نے جس رب نے ہم کو پیدا کیا جو کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے مانگ مجھ سے مانگ کیا چاہیے تیرے کو مجھ سے مانگ لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں کیا کہ دو رکات نفل کی نماج پڑھی اور اپنے خدا کے سامنے سجدہ کیا اور اس سے مانگا کہ اللہ سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے پوری کائنات کو چلانے والا تو ہی ہے تو کیا مجھ میں اتنا پریسان ہوں کیا میرے لئے فلائٹ اوپن نہیں کر سکتا یار اگر اتنے ہجار آدمی پریسان ہیں اگر اتنے ہجار آدمی دعا کرے اللہ سے تو اللہ انساءاللہ کسی ایک کی بھی دعا اگر قبول کر لیتا ہے نا تو فلائٹ اوپن ہو جائے گی لیکن ہم لوگ نا کسی دوسرے اگر اوپر بھروسہ کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا جس کے اوپر ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے اس کے اوپر آج ہم بھروسہ نہ کرتے ہوئے گھروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے آج ہم پریسان ہیں ہو سکتا ہے میری بات آپ کو خراب لگے لیکن جو حقیقت ہے ہم وہ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو تو تھوڑا آپ پلیج اس بارے میں جرور سوچئے اور نماز پڑھئے اور دعا کیجئے انساءاللہ تمام طرح کی جو آپ کے پریسانیاں ہیں وہ دھور ہو جائیں گی اور انساءاللہ انڈیا سے سعودرب کیلئے فلائٹ بھی اوپن ہو جائے گی جس سے آپ لوگ آ سکو گے تو سب کچھ آپ کو کرنا ہے ساتھ میں آپ کو اپنے رب کو بھی یاد کرنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے سب سے پہلے اپنے رب سے مانگنا اس کے بعد پھر آپ کو ادھر ادھر جا کے ٹوٹ کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹوٹ نہیں کریں آپ بالکل ہی ٹوٹ کریں لیکن سب سے پہلے آپ اپنے رب سے کہیں رب سے کہنے کے بعد پھر آپ ادھر ادھر کریں گے تو انساءاللہ اللہ جو ہے وہ آپ کی جو بھی پریسانیاں ہوں گی وہ دور کرے گا اور ساتھ میں انڈیا سے سعودی ریب کے لیے فلائٹیں بھی اوپن کرے گا اب دوستو جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دیتے ہیں پہلے آپ کو دعا دیں کہ جو لوگ اس وقت انڈیا میں فسے ہوئے ہیں خاص طور سے جو لوگ لکھنو سے سعودی ریب آنا چاہتے ہیں دبائی کی جریعے تو آپ کو دعا دیں کہ 90,000 روپے لگے گا اور 90,000 روپے میں آپ کو فل گارنٹی کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا جائے گا تو اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں تک کہ میں اس بارے میں ایک فل ڈیٹیل کے ساتھ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو بنا کر بتا سکوں اس کے علاوہ جو اگلے اپ ڈیٹ ہے چلیے میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کر دیتا ہوں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ دبائی آنے والے سبھی ٹورسٹ ویجا دھارکوں کے لیے نئے نردیس جاری کیے گئے ہیں نئے نردیسوں کے مطابق بینا کنفرم ریٹن ٹکٹ کے یوئی آنے والے یاتریوں کو واپس جانا ہوگا دبائی ائرپورٹ نے سبھی ایلائنسوں کو یہ نردیس دیئے ہیں دبائی ائرپورٹ کے مطابق واپسی ٹکٹ کے بینا دبائی آنے والے یاتریوں کو پرویش کی انمتی نہیں ہوگی دبائی اندر راشتی ہوائی اڈے پر فسے سیکڑوں یاتریوں کو ان کے دیسوں میں واپس بھیجنے کے بعد پاندیسوں کے دبائی ویجا دھارکوں کے لیے نئے نردیس جاری کیے گئے ہیں نئے نردیس بھارت سہید پاکستان افغانستان نحپال اور بنگلہ دیس کے ویجا دھارکوں پر لاغو ہوا ہے ساتھ ہی ویجا یا ٹوریسٹ ویجے پر ان پاندیسوں سے دبائی آنے والے سبھی یاتریوں کے پاس دو ہزار درہم ہوتل میں بکنگ یا پھر دبائی میں کسی رشتدار کا ہونا ضروری ہے جس کے پاس وہ رکھ سکیں دراصل دبائی ائرپورٹ پر پانچ سو کے قریب بھارتی اور پاکستانی ٹوریسٹ فسے ہوئے تھے دبائی ائرپورٹ کے ایک ادھکاری کے مطابق آنے والے ان یاتریوں نے دبائی میں آنے کے لیے سبھی نردیس کا پالن نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں ائرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا گیا ہے دبائی ائرپورٹ پر فسے سبھی یاتریوں کو واپس بھیجنے کی پرتگریہ شروع کر دی گئی ہے اب تک پاکستان کے دو سو اور بھارت کے قریب ایک سو نہتر یاتریوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ اگر آپ دبائی آنا چاہتے ہیں ویڈ ویجائے پر یا ٹوریسٹ ویجائے پر تو آپ تمام لوگوں کے پاس دبائی سے آپ کے دیش یعنی انڈیا کا کنفرم ریٹن ٹکٹ بھی ہونا چاہیے ساتھ میں آپ کے پاس دوہزار دینار بھی ہونا چاہیے ہوتل میں بکنگ یا پھر دبائی میں کوئی آپ کا رشتہ دار ہونا چاہیے تب ہی آپ کو دبائی میں انٹر کرنے کا موقع دیا جائے گا اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو دبائی ائرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد اسی فلائٹ سے آپ کو واپس انڈیا بھیج دیا جائے گا تو جو لوگ بھی انڈیا سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں دبائی کے راستے تو آپ تمام لوگوں کو اب یہ جو نئی گائیڈ لینڈ جاری کی گئی ہے اس کو بھی فولو کرنا ہوگا موسیقی